جو وضائف ہیں وہ وضائف جو میں ٹی وی پہ بتاتا ہوں کسی کے پوچھنے پہ عمومی ہوتے ہیں وہ پوچھنے والا تو ایک ذریعہ بنتا ہے دیکھ وہ عمومی ہوتا ہے کہ آپ کے اگر اسی طرح کے حالات ہوں تو آپ بالکل جائے وہ اس پہ عمل کر سکتے اس پہ کوئی مذاقع نہیں ہے اس کی عام اجازت ہوتی ہے باقی پوچھنے والا ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن یہ کہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہی کرے کہ دوسرا کوئی نہ کر سکے یا یہ ہے کہ آپ نے ماں سنا کسی اور شخص کو کوئی تکلیف ہوئی آپ نے میرا وہ وضائفہ سنا ہے اس کی بھی میں نے اجازت دے رکھی کہ آپ آگے بتا سکتے ہیں کہ آپ یہ مفتی صاحب ہمیں یہ وضائفہ بتایا تھا یا آپ یہ عمل کرنے تو یہ تو صدقہ جاری ہے اس کی میں نے عام اجازت دے رکھی ہے تاکہ میرے لئے اللہ کی ہاں جو عجر و ثواب کا زخیرہ جمع ہو باقی جو دعوت کی روٹی اللہ نے انتظام قرآن کریم کی تلاوہ جو ناغی کی دنوں میں منع ہوتی ہے لیکن باقی جو ہے ذکر و اذکار اللہ کے اسما کا ذکر و دروشی وغیرہ وہ ناغی کی دنوں میں بالکل پڑھ سکتی ہیں تو کوئی بھی اسم آزم یا یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رہیم اس طرح یا زجرہ والے اکرام وغیرہ تو اللہ کے کوئی بھی نام اسم آزم کے وہ ناغی کی دنوں میں خواتین پڑھ سکتی ہیں اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے اسما ہیں انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ ان کے حضبن ہیں ان کو سکرٹزیفینیا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ملٹپل پرسنیلٹیز ہو جاتی ہیں یعنی کبھی کچھ کبھی کچھ تو یہ ایک بیماری ہے تو وہ پوچھتی ہیں کہ کون سا کیا عمل پڑھیں کہ وہ اس بیماری سے ان کی نجات ہو اور ان کی پرسنیلٹی ایک ہو جائے بہت اچھا سوال ہے واقعی بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے یہ اس کے سورہ باقرہ کا پہلا اور آخری رکو یہ تین تین مرتبہ رزانہ تلاوت کرنا ہے اور ایک چھٹکی نمک کے اوپر دم کرنا اور چھٹکی نمک چاٹ لینی ہے نمک تین دن چاٹنا مہینے میں تین دن نمک چاٹنا ہے اور باقی پورا مہینہ جو ہے یہ پڑھ کے اوپر دم کرتے رہنا ہے پانی وانی بھی دم کرتے پانی پینا ہے فورٹی ون ڈیز یہ عمل کرنا ہے فورٹی ون ڈیز انشاءاللہ بہت مجرب ہے جو آپ بتا رہے کہ ڈیفرنٹ پرسنلٹیز ہو جاتی ہیں اس بیماری میں بالکل اس میں افاقہ ہو جائے گا آپ دو تین ہفتے میں بہت اچھی تبدیلیں دیکھیں گی بہت شکریہ مفتی صاحب ہفتے میں بہت شکریہ بہت شکریہ